بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام میں پاکستانیوں کو بولوں گا یہ ویڈیو شورٹ سی آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ میں آپ کو پکچر بگارہ میں دکھاتا جاؤں گا ساتھ میں اکثر کوئی نہ کوئی خدا نہ خواستہ مسٹیک ہو جائے جس کی وجہ سے ہم اسی بنا کے اوپر یعنی کہ اس مسٹیک کی وجہ سے ہم گرفتار ہو جاتے ہیں اور بھائی لمبے عرصے کے لئے جیل میں پڑے رہتے ہیں سعودریہ بھی میں آپ کو ایک چیز میں واضح کر دو ویڈیو کے سٹارٹنگ میں کہ کیبل کے معاملات کو لے کر خاص کار یہ جو بجلی کی کیبل ہے یا بجلی کے کوئی بھی معاملات ہیں ان کو لے کر بہت سخت سزائیں ہیں اور بندے کی ملاقات نہیں ہونے دیتے ہیں تائف میں ایک ہمارا دوست تو نہیں تھا لیکن کسی دوست کا دوست تھا تو وہ اسی معاملے میں پکڑا گیا تھا تو بھائی ہم اکثر گیا ہے لیکن انہوں نے ملاقات نہیں کرنے دی ہمیں حالانکہ ہم اس ٹیم خود کاربا کا کام کر رہے تھے میں جزان میں کام کر چکا ہوں جزان میں آپ کو یہ واضح کر دوں میں کہ میں جزان میں بھائی ہم نے ہائی لکس کے اوپر ہم جا رہے تھے اور سائیڈ پر ہم نے دیکھا کہ یہ جو کچھ لوہے کی کافی چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو ہم نے وہ اٹھائیں اور گاڑی میں رکھیں اور ساتھ ہی ایک کباریہ تھا ہماری رہائش کے تو اس کے پاس لے گیا اس کو ہم نے بولا کہ بھائی یہ سیل کرنی تو اس نے بولا ملالالانہ مہاں سے آتی یہ میں نہیں خریدوں گا یہ بجلی کا سمانہ اور اس کو جلدی سے کہیں پھینک دو اس کو گاڑی میں مت رکھو ورنہ آپ کو کوئی پکڑے گا تو ہم نے بھائی وہ وہی سائیڈ پر لے جا کر ایک جگہ پر پھینکا کہ بھائی ایسے کوزاری سے بات ہے ببیس والا بندہ یا شروطہ دیکھ لے گا تو بولے گا تم یہ کدھر لے کر جا رہے ہو یہ تو کھمبوں کے اوپر جو چیزیں نہیں لگتی ہیں اس ٹائپ کی کچھ چیزیں تھی اور لوہے کی اور سلور کی تھی بقائدہ تو ایسی چیزیں کوئی بھی کباریا لیتا نہیں ہے سیل نہیں ہوتی ہیں لیکن ابھی کچھ بھائی مجھے پتا یہ بولیں کہ بھائی کدھر سیل کرنی ہے جدہ ہے ان علاقوں میں آپ کو پتا کچھ خفیہ آپ بورنے بندے جو لے لیتے ہیں اور ریٹ کام لگاتے ہیں بس یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر سلور والی کیبل شاید آپ کو ساتھ میں ریٹ وگرہ دکھا رہا ہوں میں یہ بھائی اکثر عام آپ کو پتا دو ڈھائی ریال تین ریال کیجی کے حساب سے وہ خرید لیتے ہیں حالانکہ یہ ریٹ نہیں ہے اس کا تو کپر کے تو کیا ہی کہنے بارہ چودہ پندرہ ریال اٹھ ستارہ اٹھارہ ریال تک خریدتے ہیں حالانکہ پچیس سے تیس ریال یا شاید اس سے بزائید اس کا ریٹ ہو برحال نیوز کے مطلق چلتے ہیں یہ گروہ گرتر ہوا ہے بارہ پاکستانی اس میں شامل ہیں اور دو افغانی ہیں اور حیرت کی جو بات مجھے لگی نا وہ پتے کیا ہے انہوں نے جو کیبل چوری کرتے ہوئے ابھی تک جو کیبل چوری کر چکے ہیں نا یہ اتراسی لاکھ ریال مالیت کی یعنی کہ آٹھ ہشاریہ تھری ملین تراسی لاکھ ریال کی کیبل ابھی تک یہ چوری کر چکے تھے بارہ افراد کا گروہ ہے یہ کرتے کیا تھے دیکھنے کہ یہ ایک پورا گروہ تھا یہ عام مارکیٹس وغیرہ میں گلی محلوں میں گھومتے تھے دیکھتے تھے جو مکان بند رہا ہے جس کے باہر چھوٹا جالی والا دروازہ سے لگا ہوا ہے اندر کو کاربہ کا کام وغیرہ جاری ہے تو وہاں پر اگر چوکی دار نہیں ہے اگر ہے بھی تو پیچھے سے کہا جا سکتا ہے تو رات کو چلے گیا ہے یا دن ٹائم کسی بھی ٹائم تو کیبل وغیرہ پڑی ہوئی ہے وہ اٹھا لییا اگر ان لوگوں نے کیبل ڈالی ہوئی نا تو اس کو کھینج لیا واپس تو واپس کھینج کر اس کو لپیٹا یا جو بھی کاربہ کا سمان ان کو ملا چھوٹا موٹا جو بھی تھا وہ اٹھایا اور لے گئے اور بعد میں سیل کیا اور کچھ کچھ کیا زیادہ تر یہ کیبلز وغیرہ مارکیٹ میں سیل کر چکے تھے ان کے قبضے سے کچھ کیبلز ملی ہیں اور ابھی تک کا جو حساب لگایا جائے تو وہ بھائی 83 لاکھ ریال تک کیے بھی تک یہ کیبل چوری کر چکے ہیں ان کو گرفتر پتہ کیسے کیے گیا یہ کیمرے میں ریکارڈ ہوئے ہیں کسی کے اور وہاں پر یہ ایسے کیبل اٹھاتے ہوئے اس کے بعد پھر سعودی مبیس حرکت میں آئی ہے اور پھر نظر رکھی گئی ہے تو بعد میں ایک جگہ آنکے اور اوپر ان کو دیکھا گیا ہے ایسی چار پانچ افراد کو اکٹھے ایک خالی بلنگ میں گھستے ہوئے تو پھر کیمرے میں جب یہ ریکارڈ ہوئے ہیں تو پھر وہاں پر شورتوں نے کاروئی کی ہے اور ان کو پکڑا گیا اور ان کے قبضے سے جو بھی معاملات تھے وہ برامد ہوئے ہیں